شبی نو محرم الحرام شبی نو محرم الحرام آٹھ محرم کا دن ہے اور حسین کے بچوں پر پانی بند ہے اب حسین کے خیموں سے العتش العتش کی صدائیں بلند ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آج کا دن عبل فضل عباس علیہ السلام سے منصوب کہ ساقی عتاشہ کربلا کا ذکر ہو غازی کا ذکر ہو اللہ اکبر وہ غازی کہ جب عرب شائر نے شیر کا یوم عب الفضل استجارہ بہل ہدا آشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا یہ شیر پڑھنا پھر چھوڑ دیا اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غازی کی شان بیان کرتے کرتے آقا حسین علیہ السلام کی توہین کر دوں چھوڑ دیا پڑھنا مولا حسین علیہ السلام کو عالم خواب میں دیکھا کہ تُو نے وہ شیر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا کہ مولا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی احانت نہ ہو جائے عباس کی شان بیان کرتے ہوئے کیونکہ آپ تو امام وقت ہیں کہ نہیں تُو نے ٹھیک لکھا تھا اس لئے کہ آشور کا دن واقع وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا جانتے ہیں یہ کتنا عظیم شان جملہ ہے کتنا عظیم شان جملہ ہے اس لئے بڑا ناس تھا عباس کی ماں عم البنین کو عباس پر اور چار بیٹوں کی ماں عم البنین چار بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا میں لہٰذا کہا کرتی تھی کہ اب مجھے عم البنین نہ کہو اب وہ بیٹے کہا رہے کہ جن کی میں ماں تھی جنت البقی میں بیٹھ کر عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی کتنے ہی ظاہرین مجھے نظر آرہے ہیں جو کربلا جاتے ہیں قاضی کی قبر پر باب الحوائج حاجات مانگتے ہیں لیکن وہ ماں اپنے بیٹے کی قبر پر نہیں جا پائیں نا کربلا نہیں جا پائیں عم البنین وہیں ان کی وفات ہو گئے جنت البقی میں متفون ہے یہ عباس کی ماں کی وفا ہے حسین کی ماں سے دیکھو عباس کا روزہ آباد ہے آج اس لئے کہ حسین کا روزہ آباد ہے عباس اور حسین لیکن عباس کی ماں عم البنین کی قبر میں اسمار ہے جنت البقی میں یہ عباس کی ماں کی وفا ہے حسین کی ماں سے بات سمجھ میں آئی یہ سمجھ میں آئی بات میں نے کیا کہا جب تک حسین کی ماں کی قبر آباد نہیں ہوگی ابباس کی ماں کی بھی قبر آباد نہیں ہوگی یہ وفا ہے یا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ تو قبروں کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی ابباس پہلے نشان مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی نہیں میرے بچوں میں تم پر نہیں رونگی اس لئے کہ تمہاری ماں تو زندہ ہے میں اس حسین پر رونگی جس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے پھر حسین پر رونہ شروع کرتی تھی ام البنین مادر ابباس پھر کبھی نشان منا کر کہتی تھی ابباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو کلم کیے گئے ابباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا ابباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجا تھا کس کی اتنی جرت ہے تیرے قریب آسکے کس کی اتنی جرت ہے تیرے بازو کلم کرسکے اب مسائب کا جملہ ہے زرہ یا حسین کہکے گریہ کرنا ابباس یقین نہیں آتا تیری ماں کو کہ تیرے بازو کلم ہوئے ہوں گے لیکن ہاں ابباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماشے مارے گئے ابباس کر لو ماتم جتنا ہو سکتا ہے اگلے برس کون شب نو محرم تک زندہ ہے نہیں معلوم ہے جب میں سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو ہدکڑیاں پہنائے گئیں ابباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ کسی نے زینب کی چادر بھی چھین لی ابباس تو مجھے یقین آجاتا ہے اس لئے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماشے مارتا کسی کی جرت نہ ہوتی کہ زینب کے سر سے چادر چھین سکتا جب زاکر کے خواب میں آکر غازی ابباس نے کہا کہ تو میرے مصائب تو پڑتا ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑتا کہ آقاپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے ابباس مو کے بل زمین پر گرے تھے یہ اتنا مجمع ہے اللہ جانے کہاں کہاں تک کون گون بیٹھا سن رہا ہے کہاں کہاں تک آواز جا رہی ہے میں کہوں گا آئے غازی ابباس یہ سارا مجمع آپ پر قربان ہو مولا ہمارے بچے آپ پر قربان ہو جائیں یہ بجا ہے کہ جیسے آپ گھوڑے سے زمین پر آئے ویسے کوئی شہید زمین پر نہیں گرا لیکن گیارہ محرم کو اسی میدانِ کربلا میں زینب اونٹ سے ایسے گریں زینب اونٹ سے ایسے گریں جیسے ابباس زمین پر گرے اب یہ کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھ لے کہ اے خطیب یہ کیا بات کر دی ابباس کے تو بازو کٹ چکے تھے بی بی کے تو بازو سلامت تھے تو میں اسے اپنا جواب نہیں دوں گا میں امامِ زمانہ کی زیارتِ ناحیہ سناوں گا اور کہوں گا کہ میرا سلام ان بی بیوں پر جن کے ہاتھ گردن سے بندے ہوئے تھے جب حسین کا لاشا سامنے تھا تو سجاد کا جسم کہاں پر رہا تھا بی بی زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمینِ کربلا پر گرا دیا زینب اونٹ سے ویسے گریں جیسے ابباس گھوڑے سے گرے اللہ اکبر جی دیکھو تقاضے بشریت ہے کہ روتے روتے انسان تھک جاتا ہے لیکن آج اس پر رونا ہے کہ جس کا پرسہ لینے کے لیے دو دو مائے آئی ہیں ام البنین بھی آئی ہیں فاطمت الزہرہ بھی آئی ہیں آج زمانے کے امام بھی تشریف لائے ہیں اللہ اکبر اے مولا آپ جہاں کہیں ہیں ایک نظرِ کرم آپ کی ہم پر ہو جائے آپ کی ایک نگاہِ لکھ سے ہماری قسمت بدل جائے گی مولا میں آپ کے چچا عبال فضل عباس علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں عباس رخصت کے لئے آئے تھے نا حسین کے پاس مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں میں چاہتا ہوں مقتل چلا جاؤں بس اب حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو دیکھو جو میری آپ کی بہنوں کا سہارا ہے تو وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرہ ہوگا ہائے 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 جب بھی کسی بی بی کو کوئی ہمارے خانوادے میں بھی ہمارے گھروں میں کوئی حاجت ہوئی اولاد کی کوئی حاجت ہوئی کوئی شفاہ کے لئے کوئی دعا ہوئی تو جاتی ہے نا عباس کے علم پر عباس کے علم پر دعا مانگتی ہیں جو ہمارے بچوں کا اتنا بڑا آسرہ ہے تو سکینہ کا کتنا بڑا سہارا ہے عباس فَنْنَزَرَ عِلَىٰ يَمِينٍ وَشِمَال عباس نے دائیں دیکھا عباس نے بائیں دیکھا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جن کا میں علمدار تھا کہ عباس تمہارے وجود سے بی بیوں کے دل کو ڈھارس ہے بس عباس سر جھکا کے چلے گئے مقتل میں ہے کہ جو بچے تھے نا وہ اتنے پیاسے تھے کہ جو مشکیزیں خوشک ہو چکے تھے نا ان کی تھنڈک کو اپنے پیٹ سے لگائے بیٹھے ہوئے تھے بس عباس نے مشک اٹھائی سکینہ کو گود میں لیا آئے حسین کے پاس حسین نے دیکھا ایک جملہ عباس سے کہا ایک سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے عباس جاؤ ہم تمہیں نہیں روکیں گے بچوں کے لئے کوئی پانی کی سبیل کر لاؤ ایک جملہ سکینہ سے کہا کہ آج تو چچا کو بھیج رہی ہے کل جب تمہچے لگیں گے حق یہی ہے کہ غازی پر ایسی گریہ کیا جائے کل جب تمہچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا لہٰذا راہِ کوفہ شام میں سکینہ کو تمہچا لگا کہ چچا پانی نہیں چاہیے چچا عباس نے مشک کو سنبھالا بی بی زینب کے پاس آئے کہ شہزادی آقازادی اجازت ہے میں پانی کی سبیل کے لئے جانا چاہتا ہوں کہ عباس میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے بازوں میں رسیاں باندھی جائیں گے میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کہ اس کی اتنی جورت ہے کہ وہ اس کی بہن کے بازوں میں رسیاں باندھیں لیکن عباس اب تم جا رہے ہو زینب کو معلوم ہو گیا کہ رسیاں بندنے ایک عبد قریب آ گیا اللہ اکبر آقازادی سے اجازت لی عباس چلے جلال عباس ایسا ہے کہ کسی میں جورت نہیں تھی کہ عباس کا راستہ روکے چار ہزار کا پہرہ تھا فرات پر چار ہزار میں سے کسی ایک کی جورت نہیں تھی عباس کو روکے عباس پہنچے فرات پر اتنا اندر گئے کہ عباس کے گھوڑے کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے اور مشکو بھرا اللہ اکبر پانی لیا ہاتھ میں فزکرہ اتشل حسین مقتل میں حسین کی پیاس کو یاد کی عباس میں اللہ اکبر پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلا دیا تین دن کا پیاسہ عباس فرات سے پیاسہ پلٹا دیکھو خدا آپ کو کربلا لے کر جائے وہاں آج بھی مقام کفے عباس موجود ہے نا جہاں عباس کے شانے قلم ہوئے تھے وہاں خجور کے درخت تھے اس زمانے میں تو جب عباس پلٹے نا تو یہ برزل چھپ چھپ کر پیچھے سے وار کر رہے تھے بچے دور سے علم دیکھ رہے تھے ایک وقت آیا کہ جب علم دائیں جانب جھکنا شروع ہوا مقام کفے عباس عباس کا دائیں بازو قلم ہوا عباس نے مشکو بھائیں بازو میں سنبھالا کچھ آگے بڑھے تھے بھائیں بازو بروار ہوا عباس کا شانہ قلم ہوا اب میں پڑھتا جاؤں گا جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے عباس نے مشکو داتوں میں سنبھالا ہونٹ ہلے پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں بس یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے دور سے حرملہ کا تیر چلا مشک حسینی پر تیر لگا پانی بہنا شروع ہوا ٹوٹ گئی آس میری ٹوٹ گئی عباس نے کہا پروردگار تیری اپنی مسئلہت ہے میری دوسرے دعا یہ ہے کہ اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو اب میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے اللہ اکبر گویا ندائے قدرت آئی ہو عباس ہم نے تیری پہلی دعا کو بھی رد نہیں کیا یہ امتحان کا وقت ہے اس دعا کے صدقے میں ہم نے تمہیں قیامت تک کے لئے باب الحوائج بنا دیا اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے عباس یا با یا با دو جملے اور کہہ رہے دو مجھے اچھا سوچو اتنے طویل القامت ہیں عباس تو سر پر گرز کیسے لگا مقتل میں ہے کل مطر تیر بارش کی طرح عباس پہ برس رہے تھے دیکھو جب بارش ہوتی ہے تو پورے وجود پر آتی ہے نا ایک تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا اللہ اکبر صداوں کو تھوڑا سا آزاد کرنا کم از کم یا عباس کہتے جانا جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا آج عباس کی ماں کے نگاہیں آپ پر ہیں کون کون میرے عباس پر ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا اچھا سوچو جب آنکھ میں ذرہ بھی چلا جائے سب سے پہلے کیا کرتے ہو اس ذرے کو صاف کرتے ہو عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے آنکھوں میں تیر تھا عباس نے سر چھکایا زہنوں سے تیر کھینچا سر پر گونس لگا میرے کٹے ہاتھ کاخی ادرک اخاک مولا میرا آخری سلام حسین پہنچے پڑھ لینے دوں ہا ٹھیک ہے علم کی زہرت آئے گی ابھی میں کچھ پڑھوں گا پڑھوں گا کچھ انشاءاللہ اور حسین پہنچے حسین اور عباس میں پچیس سال سے زیادہ کا فرق ہے نا حسین نے باپ بن کر پالا ہے عباس کو گویا تو سب کچھ یاد آیا ہوگا عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی ہم نے تمہیں گود میں لی آتا تم نے آکے کھولی تھی ہمارا چہرہ دیکھا تھا بچپن میں عباس تم میری انگلی پکڑ کر چلا کرتے تھے جب جوان ہو گئے تو بوڑے بھائی کا سہارہ بن گئے عباس حسین سے یہ سب کچھ نہ کہا گیا ایک جملہ کہا کہ عباس کمر ٹوڑ گئی عباس کمر ٹوڑ گئی عباس حسین کی کمر شمو تبی عدووی دشمن تانے دے رہے ہیں عباس دشمن تانے دے رہے تھے حسین کو کہاں گیا وہ عباس کہاں گیا وہ عباس عباس کا سر گود میں لیا عباس نے سر زمین پر رکھا پھر حسین نے سر گود میں لیا سر زمین پر رکھا کہا عباس میں تیرا سر گود میں لینا چاہتا ہوں زمین پر کیوں رکھتے ہو کہ مولا میں سوچ رہا ہوں آج آپ نے میرا سر گود میں لیا ہے کچھ دیر بعد جب آپ ذل جنہ سے زمین پر گریں مولا آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے غازی مدینہ سے ماں فاطمت الزہرہ کہ مولا میری ایک تمنا ہے ایک تمنا ہے میری ماں نے مجھے بتایا تھا میری ولادت ہوئی تھی تو میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی کی تھی دنیا سے جا رہا ہوں مولا چاہتا ہوں آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے مولا ایک آنکھ میں خون ہے زحمت نہ ہو تو آبا کے دامن سے خون صاف کیجئے گا مولا مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے مولا حسین نے ابباس کا خون صاف کیا ابباس نے حسین کو دیکھا الودا مولا خدا حافظ ابباس کا لاشا وہی چھوڑا حسین نے علم لیا آخری جملہ دیکھو آواز ساتھ نہیں دیری میری لیکن مسائب ہیں آواز کیسی بھی ہو جو کربلا جا چکے نا سمجھنا ان مسائب کو جو کربلا جا چکے وہ جانتے ہیں کفے ابباس کتنا دور ہے خیمگاہ کتنی دور ہے تو جو چھوٹے بچے تھے نا انہیں نہیں معلوم وہاں کفے ابباس پہ کیا ہو گیا وہ تو علم دیکھ رہے تھے اب علم آنا شروع ہوا خیام میں چھوٹے چھوٹے بچے جمع تھے خالی کھوزے لے کر بس چچا پانی لا رہا ہے ایسے کسی کی آس نہ ٹوٹے جیسے شکی نہ کیا کہ دیکھو جب پانی آ جائے پہلے اصغر کو پانی بلانا حسین علم لے کر پہنچے بچوں نے دیکھا علم آ گیا علم دا ابھی پڑھنے دو ایک جملہ دیکھو چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لئے چچا بھتیجی جدہ ہو گئے ایک ذاکر تھے مولا حسین کے وہ پہنچے مولا عباس کی ذریعے کے سامنے کہتے ہیں غازی آپ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے کچھ ایسا عطا کر دیں جو آپ کے حرم سے مجھے بس نصیب ہو جائے حرم کا خادم اچانک آیا اس نے کہا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میں نے کہا مولا واقعن باب الحوائز ہیں میں نے مانگا تھا آپ نے عطا کر دیا کہتے ہیں میں قبر عباس پہ پہنچا وہاں پانی اب تک بہ رہا ہے نا فورات کا پانی اب تک اب آسے شرمندہ ہے مجھ سے کہا رک جانا ایک مند مجھ سے کہا خادم نے آ کر کہ دیکھو یہ پانی بھر لو یہاں پر پانی بھر لو وہ مشک لے کر آیا میں نے پانی بھر لیا جب میں باہر آیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا تجھے پانی مل گیا وہاں پانی باتنا مریضوں کو مومنین کو اس نے کہا نہیں میں اس پانی کو لے کر اپنے شہر تھوڑی جانے والا ہوں جانتے ہو پانی کو لے کر کہاں پہنچا سکینہ پر عباس کا پانی بہاتا جاتا تھا کہتا جاتا تھا میری شہزادی تُو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا میں قبر عباس کا پانی یا سیدی یا آپ یا سیدی یا آپ مجھے پانی باتا جاتا تھا مجھے پانی باتا جاتا تھا